بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عزیز صلوہ میرا نام رئیس احمد ہے میں آپ کا دہم جماعت ریاضی کا استاد ہوں پیشل ایکچر کے اندر ہم نے مشک نمبر دو شریعہ دو کو مکمل کیا تھا آئیے آج ہم پڑھتے ہیں کہ اگر دو درجی مساوات دی گئی ہو تو اس کے عددی سر اور اس کے روٹس میں کیا تعلق ہے اور کسی بھی دو درجی مساوات کو بغیر حل کے ان کے روٹس کا مجموعہ اور روٹس کا حاصل درب کس طرح سے ہم معلوم کر سکتے ہیں بڑھتے ہیں ہم وائٹ بورٹ کی جانب یونٹ دو اس میں ہم پڑھتے ہیں دو درجی مساوات کے روٹس اور عددی سر بیٹا جی پہلے ہم جان چکے ہیں کہ دو درجی مساوات کے روٹس کیا کیا ہے ہم یہاں پہ لکھتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ کون کون سے روٹس ہیں دو درجی مساوات کے ہم نے دو روٹس پڑھے ہیں نفی بی جمع جذر کے اندر بی کی دو نفی چارے سی بٹا دوے ایک روٹ یہ اور دوسرا روٹ ہے نفی بی نفی جذر کے اندر بی کی دو نفی چارے سی بٹا دوے یہ دونوں مساوات ایکس کی دو جمع بی ایکس جمع سی برابر ہے سفر کے روٹس ہیں مزید یہ کہ ہم یہاں پہ یہ جاننا چاہتے ہیں یہ ایکس کی دو کے ساتھ جو اے ہے وہ ایکس کی دو کا عدی سر اور ایکس کے ساتھ جو بی آ رہا ہے وہ ایکس کا عدی سر ہے اور سی یہاں پہ مستقل رقم ہے ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جبکہ A B بل ترتیب ایکس کی دو اور ایکس کے عدی سر ہے اور سی کیا ہے یہاں پہ مستقل رقم ہے اب ہم یہاں پہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں دو درجی مسابات کے روٹس مطلب دو روٹ ہے ہمارے پاس نفی بی جمع جذر کے اندر بی کی دو نفی چارے سی بٹا دوے اور دوسرا روٹ نفی بی نفی جذر کے اندر بی کی دو نفی چارے سی بٹا دوے ان دو روٹس اور دو درجی مسابات کے عددی سر جو ہیں ان میں کیا تعلق ہے ان دونوں کے درمیان تعلق کو جاننے کے لیے پہلے روٹ کو ہم فرس کر لیتے ہیں الفا کے برابر الفا برابر ہے نفی بی جمع جذر کے اندر بی کی دو نفی چارے سی بٹا دوے اور دوسرے کو ہم فرس کر لیتے ہیں بیٹا کے برابر مطلب روٹس کوئی بھی ہو سکتے ہیں اسی وجہ سے ہم اسے الفا اور بیٹا کے برابر فرس کر رہے ہیں نفی بی نفی جذر کے اندر بی کی دو نفی چارے سی بٹا دوے اب ہم کیا کرتے ہیں یہ ہمارے پاس دو روٹس ان دو روٹس کا مجموعہ معلوم کر لیتے ہیں روٹس کا مجموعہ روٹس کا مجموعہ برابر ہوگا ان دونوں روٹس کو جمع کر دیں ہم یہاں پہ لکھیں گے الفا جمع بیٹا یہ برابر ہوگا نفی بی جمع جذر کے اندر بی کی دو نفی چارے سی بٹا دوے اور اس کے بعد جمع علامت نفی بی نفی جذر میں بی کی دو نفی چارے سی اور بٹا دوے اگر ہم اسے مزید حل کرتے ہیں ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں ان کے مخرج کے اندر جو رقمیں آ رہی ہیں وہ ایک جیسی ہیں یہاں پہ بھی دو اے اور یہاں پہ بھی دو اے ہے تو ان کا جو زضافر اکل بنے گا وہ دونوں کا ایک ہی ہوگا جو کہ دو اے کے برابر ہوگا اب ہم کیا کرتے ہیں اس دو اے کو اس زضافر اکل یا لسیم کے اوپر اگر ہم دو اے کے اوپر تقسیم کریں ہم یہاں پہ لکھتے ہیں دو اے اور اس کو دو اے کے اوپر تقسیم کریں ایک جیسے نمبر کو اگر ہم تقسیم کرتے ہیں تو جواب ایک آتا ہے ایک کو اگر ہم نفی بی سے ضرب کرتے ہیں تو یہاں پہ جواب ہوگا نفی بی اس کے بعد جمع جذر کے اندر بی کی دو نفی چارے سی پھر دو اے اگر ہم دو اے کے اوپر تقسیم کریں تو پھر بھی جواب ایک ہی آئے گا اور اس ایک کو اس اوپر والی رقم کے ساتھ اگر ہم ضرب کریں تو جواب کیا آئے گا جمع نفی نفی بی اور نفی جذر کے اندر بی کی دو نفی چارے سی بیٹا جی ہم واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں یہ جو رقم ہے بی کی دو نفی چارے سی جذر کے اندر ایک دفعہ جمع علامت کے ساتھ مصبت علامت کے ساتھ ہے اور ایک دفعہ منفی علامت کے ساتھ تو اس کو ہم کیا کر دیں گے کارٹ دیں گے اس کے بعد ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں بی یہاں پہ اس کے ساتھ نفی علامت اور یہاں پہ بھی بی کے ساتھ نفی علامت ہے ان دونوں نمبرز کو ہم کیا کر دیں گے جی بالکل ہم نے یہ پڑھا ہے اگر دو ہمارے پاس نمبر ہوں ان کے علامات ایک جیسی ہوں اگر واپس میں ضرب نہ ہو تو ہم انہیں جمع کریں گے بی کے اندر بی جمع اگر ہم کرتے ہیں تو یہاں پہ کتنے بھی بن جائیں گے یہ بالکل دو بھی بن جائیں گے اور دونوں کے ساتھ کیونکہ علامت نفی ہے تو ہم یہاں پہ نفی علامت لکھیں گے بٹا دوے اب یہاں پہ دو سے دو کر جائے گا اور رورز کا مجموعہ یہ برابر ہوگا نفی بی بٹا اے کے مطلب اگر ہمیں دو درجی مساوات دی گئی ہے اس میں ہم نے ان رورز کا اگر ہم نے مجموعہ معلوم کرنا ہے الفا جمع بیٹا تو وہ کس کے برابر ہوگا اس دو درجی مساوات میں ہم یہ بی کس کا عددی سر ہے بی ہے یہاں پہ ایکس کا عددی سر اس کے اوپر ہم تقسیم کر دیں گے ایک اس کا عددی سر ہے ایکس کی دو کا اس کا مطلب اگر ہم نے رورز کا مجموعہ معلوم کرنا ہے اور ہمیں دو درجی مساوات دی گئی ہے تو وہاں پہ ہم کیا کریں گے ایکس کے عددی سر کے اوپر ایکس کے دو کے عددی سر کو تقسیم کریں گے آئیے اب ہم دیکھتے ہیں اگر ہم ان رورز کو ضرب کریں تو ہمیں ان کا آپس کے اندر جو تعلق ہے وہ کون سا ملتا ہے اب ہم معلوم کرتے ہیں رورز کا حاصل ضرب رورز کا حاصل ضرب برابر ہوگا دونوں رورز کو ضرب کر دیں گے ایلفا کو بیٹا سے ضرب کریں گے تو ایلفا کس کے برابر ہے نفی بی نفی جزر کے اندر بی کی دو نفی چارے سی اور بٹا دوے ضربے نفی بی جمع جزر کے اندر بی کی دو نفی چارے سی بٹا دوے اور یہ بریکٹ بند بٹا دی یہاں پہ ہم ایک چیز واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں وہ کیا ہے یہاں پہ پہ پہلی رقم پہلی رقم کیا ہے نفی بی اور یہاں پہ پہ پہلی رقم کیا ہے وہ بھی نفی بی ہے پہلی رقم ایک جیسی ہے علامت کو چھوڑ کے دوسری رقم دیکھیں تو جزر کے اندر بی کی دو نفی چارے سی یہاں پہ بھی دوسری رقم جزر کے اندر بی کی دو نفی چارے سی پہلی رقم اور دوسری رقم ایک جیسی ہے اگر آپ ذہن نشین کریں تو آپ کو ایک کلیا یاد آئے گا اگر ایسا ہو پہلی رقم کے اندر دوسری رقم جمع ہو اور پہلی رقم میں سے دوسری رقم کو اگر ہم نفی کریں تو یہ ایک کلیا بنتا ہے جو کہ کس کے برابر ہے یہ برابر ہوتا ہے پہلی رقم کا مربع نفی دوسری رقم کا مربع آئیں بیٹا جی اب ہم پہلی رقم دیکھتے ہیں وہ کیا ہے وہ ہے نفی بی تو یہاں پہ نفی بی کا مربع آ جائے گا پھر نفی علامت دوسری رقم کیا ہے جزر کے اندر بی کی دو نفی چار اے سی اس کا بھی مربع ہوگا بٹا نیچے جو رقم رقمیں ہیں جب دو کسریں اپس میں ضرب ہوتی ہیں تو شمار کنندہ کو شمار کنندہ سے ضرب کرتے ہیں مطلب اوپاولی رقم اوپاولی رقم سے ضرب ہوگی اور مخرج کو مخرج سے ضرب کریں گے نیچے والی رقم کو نیچے والی رقم سے ضرب کریں گے دو اے دو اے سے ضرب کریں تو جواب کیا آئے گا دو دونی چار اے کو اے سے ضرب کریں گے تو جواب آئے گا اے کی دو مزید اگر ہم اسے حل کریں تو ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں نفی بی کا مربع جمع آئے گا تو یہ بنے گا بی کی دو نفی جذر سے یہ مربع کیا ہو جائے گا کر جائے گا نفی کو اندر ضرب کریں تو جواب آئے گا بی کی دو پھر نفی نفی جمع چار اے سی بٹا چار اے کی دو اب ہم دیکھتے ہیں جو رقمیں کٹ رہی ہیں ایک جیسی رقمیں ہیں ان کی جو علامت ہے وہ مختلف ہے وہ ہم کٹتے ہیں بی کی دو اس کے ساتھ جو علامت ہے وہ مصبت بی کی دو کے ساتھ منفی علامت تو یہ کیا ہو جائیں گی کٹ جائیں گے آگے ہم یہاں پہ لکھتے ہیں چار اے سی بٹا چار اے کی دو اب ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں واضح طور پہ چار چار سے کٹ جائے گا اے اوپر ایک ہے نیچے دو اے ہیں تو اے کے بھی کیا ہو جائے گا یہاں پہ کٹ جائے گا باقی جو رقمیں بچتی ہیں ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں روٹس کا حاصل زرب جو کہ کیا ہے ایل فا بیٹا کے برابر روٹس کا حاصل زرب یہ برابر ہے ایل فا بیٹا کو ہم نے زرب کیا اس کا جواب کتنا آ رہا ہے جی بلکل سی بٹائے اور سی یہاں پہ کیا ہے سی یہاں پہ مستقل رقم ہے بٹا اے ایکس کی دو کا عددی سر ہے اس کا مطلب یہ ہے اگر ہمیں روٹس کا حاصل زرب معلوم کرنا ہے ہم کیا کریں گے مستقل رقم اس کے اوپر ایکس کی دو کا عددی سر تقسیم کر دیں گے آئی اب ہم دیکھتے ہیں دی ہوئی دو درجی مسابات کو حل کیے بغیر اس کے روٹس کا مجموعہ اور حاصل زرب کس طرح سے ہم معلوم کرتے ہیں مثال نمبر ایک سوال کے اندر یہ کہا گیا ہے مساباتوں کو حل کیے بغیر روٹس کا مجموعہ اور حاصل زرب معلوم کریں مسابات کیا ہے تین ایکس کی دو نفی پانچ ایکس جمع سات برابر ہے سفر کے بٹا جی ہم نے کیونکہ اس مسابات کے روٹس اس کا مجموعہ معلوم کرنا ہے اور روٹس کا ہم نے حاصل زرب معلوم کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم یہ فرض کر لیتے ہیں ایلفا اور بیٹا اس مسابات کے روٹس ہیں ہم یہاں پہ لکھتے ہیں فرض کریں کہ فرض کریں کہ ایلفا بیٹا مسابات کونسی مسابات ہے تین ایکس کی دو نفی پانچ ایکس جمع سات برابر ہے سفر کے روٹس ہیں برابر ہے اگر اگر یہ اگر یہ اس مسابات کے روٹس ہیں ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کے عددی سر معلوم کر لیتے ہیں عددی سر ایکس کی دو کار یا م من میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں یہاں پہ ایکس کی دو کار یا زر تین ہے تو اے کی قیمت ہوگی تین کے برابر اس کے بعد ایکس کا عددی سر نفی پانچ ہے تو بی کی قیمت ہوگی نفی پانچ اور مستقل رقم یہاں پہ سات تو سی برابر ہوگا سات کے آئیے اب ہم روٹس کا معلوم کرتے ہیں مجموعہ جسے ہم ایس سے ظاہر کرتے ہیں ایس انگلیس کا لفظ ہے جسے ہم سم یا مجموعہ ظاہر کرتے ہیں ایس برابر ہوگا روٹس کا مجموعہ اور یہ برابر ہوگا اس کا کلیہ ہے الفا جما بیٹا مطلب یہ دو روٹس جو ہم نے فرض کیے یہ کس کے برابر ہم نے معلوم کیا ہے نفی بی بٹا اے آئیے اب ہم اس میں قیمتیں درج کرتے ہیں نفی بی کیس کے برابر ہے نفی پانچ بٹا اے کس کے برابر ہے اے برابر آ رہا ہے تین کے نفی نفی جما اس کا جواب آئے گا پانچ بٹا تین اب ہم معلوم کرتے ہیں روٹس کا حاصل ضرب جسے ہم پی سے ظاہر کریں گے پی برابر ہوگا روٹس کا حاصل ضرب اور اس میں ہم کیا کرتے ہیں دونوں روٹس کو ضرب کر دیں گے اور یہ ہم نے معلوم کیا تھا یہ کس کے برابر تھا سی بٹا اے کے بیٹا جی اب ہم کیا کرتے ہیں اس میں قیمتیں درج کرتے ہیں سی کی قیمت کتنی ہے جسی کی قیمت ہے سات بٹا اے کی قیمت کتنی ہے تین تو یہ اس کا جواب ہے کیونکہ ہم نے کسی بھی علامت کو یہاں پہ ضرب نہیں کرنا تو ہم نے کیا معلوم کرنا تھا روٹس کا مجموعہ اور روٹس کا حاصل ضرب آئیے اب ہم بڑھتے ہیں اس کے دوسرے پارٹ کی جانے گئے بھرے جیس کا دوسرا پارٹ بھی سال نمبر ایک یہاں بھی سوال میں یہی کہا گیا ہے مساواتوں کو حل کے بغیر روٹس کا مجموعہ اور حاصل ضرب معلوم کریں مساوات ایکس کی دو جمعہ چار ایکس نفی نو برابر ہے صفر کے حل کریں اسے اگر کیونکہ ہم نے روٹس کا مجموعہ اور حاصل ضرب معلوم کرنا ہے اور روٹس ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم فرض کرتے ہیں فرض کریں کے ایلفا بیٹا مساوات ایکس کی دو جمعہ چار ایکس نفی نو برابر ہے صفر کے روٹس ہیں اگر ایلفا اور بیٹا اس مساوات کے روٹس ہیں تو ہم یہاں پہ ان کے عددی سر معلوم کر لیتے ہیں ایکس کی دو کا عددی سر یہاں پہ کچھ نہیں لکھا ہوا تو یہاں پہ ایک ہوگا مطلب یہاں پہ ایک برابر ہوگا ایک کے اے ایک کے برابر اور ایکس کا عددی سر چار ہے تو بی کی رقم کیا ہوگی چار کے برابر اور آخری نمبر نو جو کہ سی مستقل رقم ہوگی نفی نو کے برابر آئیے اب ہم معلوم کرتے ہیں روٹس کا مجموعہ جسے ہم ایس سے ظاہر کرتے ہیں اس میں ہم کیا کریں گے دونوں روٹس کو جمع کر دیں گے ایلفا جمع بیٹا اور یہ اے برابر ہوگا نفی بی بٹا اے کے اگر اس میں قیمتیں درج کریں تو ہم یہاں پہ لکھیں گے بی کے اس کے برابر ہے چار کے اور اے برابر آ رہا ہے اے کے چار کے اوپر ایک کو تقسیم کریں تو جواب چار آئے گا اور اس کے ساتھ علامت نفی کی ہوگی اب ہم ان کے روٹس کا حاصل زرب معلوم کرتے ہیں روٹس کے حاصل زرب کو ہم پی سے ہم ظاہر کریں گے اس میں ہم ان دونوں روٹس کو زرب کر دیں گے ایلفا بیٹا یہ برابر ہوگا سی بٹا اے کے اور سی یہاں پہ کس کے برابر آ رہا ہے نفی نو بٹا اے اک کسی بھی عدد کے اوپر اگر ہم ایک تقسیم کرتے ہیں تو جواب وہ نمبر آتا ہے تو اس کا جواب کیا ہوگا نفی نو کے برابر ہوگا آج کا لیکچر یہیں پہ اختصام پذیر کرتے ہیں امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا کل انشاءاللہ نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس کے اندر ہم نے دو درجی مساوات کے عددی سر اور روٹس کے درمیان تعلق دیکھا کہ کیا تعلق ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اگر ہمارے پاس دو درجی مساوات دی گئی ہو تو ان کے روٹس کا مجموعہ اور روٹس کا حاصل زرب کس طرح سے معلوم کر سکتے ہیں ساتھ ہی ہم نے مثال نمبر ایک حل کی اس کے بعد ہم نے سیکھا کہ اگر ہمارے پاس دو درجی مساوات اس کے روٹس کا مجموعہ اور روٹس کا حاصل زرب کسی عدد کا زوف ہو اور ساتھ ہی ہم نے اس کے متعلق مثال ایک حل کی یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر امید ہے آپ کو سمجھایا ہوگا ملتے ہیں اگلے لیکچر میں